بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ فٹ ہوں گے خرید سے ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو بھی اپلیکیشن کے اوپر موبائل اپلیکیشن اور ان کی سیٹنگ وغیرہ کے اوپر کے جی آپ لوگ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کی مفید سیٹنگ کیا ہیں اور جو سیٹنگ ہر بندے کو آنی چاہیے بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے موبائل کی آپ کی اپلیکیشن کے لیے آپ کے موبائل اپلیکیشن کے لیے یہ ویڈیو جو میری ہے کہ ویڈیو کی ایسی کون سی مین سیٹنگ ہے جو ہر بندے کو پتا ہونے چاہیے ہیں کیوں پتا ہونے چاہیے ہیں کہ آپ کو اس میں بہت سارے یار کام آسکتے ہیں بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نئے بندے کو نہیں پتا ہوتا یا کئی بندے ایسا تھا مجھے بھی سٹارٹ میں کہہ لیں چھ سات ماہ تک اکثر سیٹنگ کا پتا نہیں تھا جب ویڈیو کی تھی میں نے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یار یہ کیا ہوتا سوچ رہتا تھا کیا کرنا لیکن اب ہر بندے کو میں کہتا ہوں یار پتا دونا چاہیے نا ویڈیو تو بنا دیں اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کی سیٹنگز کے بارے میں اپلیکیشن جو ویڈیو ہے اس کی سیٹنگز جو مین اپورٹنٹ سیٹنگز ہر بندے کو بتانے چاہیے اور پھر سے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائ طرف وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ اس کی سیٹنگز کیسے ہوتی ہیں جی تو ہم آگے ہیں اپنے موبائل سکرین کے اوپر اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے سیٹنگ ہے وہ کون کون سی سیٹنگ اور جو ہم سب کو ہونی چاہیے لازمی پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم یہاں یہ اوپر جو ڈاٹ بنے ہوئے تین ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں کرزر چھوٹا سا جا رہا ہوگا مور اپشن اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد ہم سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ اوپشن ہے اکاؤنٹ کا جب اس کو کلک کرنا ہے نا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ہے پرائیویسی اچھا پرائیویسی میں کیا ہے خوکن سی میں پرسنل انفو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک تو یہ اوپشن ہے لاسٹ سین کا اب لاسٹ سین کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں یار کسی کا جو آپ کے پاس سیوڈ نمبرز ہیں آپ کے پاس جو کونٹیکٹس ہیں جب آپ ان کا دیکھتے ہیں تو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی دیر پ پاس ٹائم اور دس بج کی کونٹمنٹ تو میری دوسری آئیڈی تھی وہ جی نو بج کے پچاس منٹ پہ جو ہے وہ میں نے دیکھی تھی اس کے بعد سے میں نے وٹس اپ اوپن نہیں کی تو وہ لاسٹ سین ہوتا ہے یہاں میں نے لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی میرا جو ہے لاسٹ سین دیکھ سکے سب کو پتا چلے اگر کوئی بھی میرا نمبرز سیو کرتا ہے اس کے کونٹیکٹس میں میں شو ہوتا ہوں تو میرا لاسٹ سین ایوریون سب کو شو رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر میں اس کو مائی کونٹیکٹس پہ کر دوں تو کیا ہوگا کہ جو میرے کونٹیکٹس ہیں صرف میرے موبائل میں جو نمبرز سیو ہیں یہ صرف ان کو شو ہوگا میرا لاسٹ سین ادھروائز کسی کو شو نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی شو نہیں ہوگا اگر میں نو بوڈی بے کر دیتا ہوں تو کسی کو بھی میرا لاسٹ سین جو ہے وہ بلکل شو نہیں ہوگا ان کو یہی شو رہا ہوگا بس میرا نام آ رہا ہوگا یا میرا نمبر آ رہا ہوگا نیچے میرا لاسٹ سین کسی کو بھی شو نہیں ہوگا یہ تو ہے لاسٹ سین کی سیٹنگ میں نے تو ایوریون پر رکھی ہوئی ہے د دوسری چیز ہے پروفائل فوٹو اب پروفائل فوٹو یہ بھی آپ سیم آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی پروفائل فوٹو دیکھے تو ایوریون پر رکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف آپ کے کونٹیکس جو ہیں ان کو شو ہو تو آپ سیکنڈ اپشن کو سلیکٹ کر لیں گے یا اگر اب کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی پروفائل فوٹو نہ دیکھے تو آپ نو بڈی پر سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تھرڈ تنگ جو ہے اب یہ اباؤٹ کیا ہے یہ اباؤٹ وہ جو آپ about اپنا لکھتے ہوتے ہیں آپ کی سیٹنگ کے اندر یہاں اس کو میں نے کھولا اور یہاں جو about میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا about and phone number یہ about میں نے لکھا ہوا اس ویل ٹھیک ہے نا تو یہ about میں جو چیز ہم لکھتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ آپ کس کس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو about والا سیکشن ہے یہ کون دیکھے everyone سب کے لیے یا my contacts سٹیٹس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے contacts دیکھیں ایک چیز تو first one والا ہے کہ آپ کے جی صرف contacts دیکھیں آپ کا جو status ہے ٹھیک ہے اگر آپ status لگاتے ہیں تو آپ کے contacts دیکھیں گے اگر آپ second option چوز کرتے ہیں my contacts accept ٹھیک ہے accept جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ جو جو آپ contacts اپنے select کریں گے ان کو select کرنے کے بعد اگر آپ second option پہ جاتے ہیں اور یہاں آپ جو contacts select کر دیں گے اور اس بٹن کو ok کر دیں گے تو اس کا مطلب جن کو آپ نے select کیا ہے ان کو show نہیں ہوگا آپ کا status اس کے علاوہ سب کوش ہوگا آپ کے contacts جتنے بھی contacts ہیں سب کوش ہوگا لیکن ان بندوں کو نہیں ہوگا جن کو آپ یہاں select کریں گے third option ہے only share with اگر آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ صرف ان کو show کروانا چاہ رہے ہیں جو آپ جن کو صرف show کروانا چاہتے ہیں صرف جن کو select کریں گے صرف انہی کو show گا ان کے علاوہ کسی کو show نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد read receipts if turned off you want send or receive read receipts read receipts are always sent for groups group chats اگر آپ اس کو off کرتے ہیں تو یہ آپ کے group chats کے لئے ہوتی ہے تو اس کے اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں اوپر والے جو ہیں سب ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد block contacts ہوتا ہے blocked اگر آپ نے کیا ہے block تو یا اگر آپ live location share کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو allow کریں گے دیکھیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا میں اس کو deny کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد fingerprint اگر آپ کا mobile fingerprint جو ہے supported ہے آپ کا lock جو ہے وہ fingerprint لگتا ہے تو آپ fingerprint lock جو ہے اس کو enable کر سکتے ہیں enable کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے fingerprint سے اپنی whatsapp کو کھول سکتے ہیں آپ کو کوئی علیدہ کوئی اور جو ہے نا lock والا system وہ لگانے کے ضرورت نہیں ہوگی whatsapp کا یہ اپنا option ہے کہ آپ fingerprint lock جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اپنے whatsapp پر اس کے بعد یہ security کا option ہے آپ اس کی setting بھی کر سکتے ہیں show security notifications turn on this setting to receive notifications when one of your contacts security code changes ٹھیک ہے اس کے بعد two step verification ہے اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں enable اس کو کر لیں for added security enable two step verification which will require a pin when registering your phone number with whatsapp again اگر آپ اسی mobile میں دوبارہ کرنے لگیں گے اپنی whatsapp تو یہ آپ کو جو ہے ایک pin مانگے گا جو two step verification ہو جائے گی اس کو اگر آپ enable کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی enable کر سکتے ہیں fourth one is change number اگر آپ اپنا number change کرنا چاہتے ہیں changing your phone number will migrate create your account info groups and settings ٹھیک ہے یہ اب اس کے نیچے میں کوئر چیز بات بات بتائیے کہ before proceeding please confirm that you are able to receive sms or calls at your new number ٹھیک ہے if you have bought a new phone and a new number first change your number on your old phone ٹھیک ہے آپ number یہاں بھی change کر سکتے ہیں اگر ایک number سے دوسرے number پہ جانا ہے تو اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے request account info create a report of your whatsapp account information and setting which you can access or port another app this report does not include your messages اگر آپ یہاں سے اپنے report ایک پوری چاہتے ہیں آپ کے whatsapp account کی تو آپ کو یہاں سے وہ easily مل سکتی ہے آپ request کر سکتے ہیں آخری option ہوتا ہے جی delete my account اگر آپ اپنا account delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی delete بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ settings ہے chats کی آپ یہ theme اپنا change کر سکتے ہیں اس کو light سے dark کر سکتے ہیں black ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ theme setting ہے اس کی wallpaper آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا جو wallpaper ہے وہ لگا سکتے ہیں change کر سکتے ہیں chat setting enter is send enter key will send your message اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا enter key ہوتا ہے وہ اس سے آپ کو message send ہوگا کریں یعنی type کرنے کے بعد نیچے enter کا کیا ہوتا ہے اس کو click کریں گے تو آپ کا message send جائے گا اگر اس کو on کریں گے تو پھر میں نہیں کیا ہوا اس کے بعد media visibility show newly downloaded media in your phones gallery اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو کر لیں ٹھیک ہے on میں نے تو کیا ہوا اس کے بعد چیز آ جاتی font size اگر آپ اینک وغیرہ لگی ہے یا آپ کی نظر تھوڑی سی week ہے تو آپ large پہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ آپ کو easily جو ساری چیز ہیں وہ easily آپ read کر سکیں آپ small بھی کر سکتے ہیں medium بھی کر سکتے ہیں large بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا چیز ہے app language english اور اردو اگر آپ اردو میں use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اردو والے کو سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا چیز آ جاتی notification یہ conversation tunes play sounds for incoming messages اس کو ok کر لیں ہونے رہنا چاہیے ویسے اچھی بات ہوتی ہے اس کے messages notification tune آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں vibrate آپ کیسا رکھنا ہے کہ short ہے default ہے long جائے off کر نے vibration یہاں سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں ایکثر لوگ کو اس کا ہوتا only when screen on یہاں آپ select screen on ہے اور آپ کو front پہ آ جائے گا دوسرا تیسرا option only one screen off جب screen off ہوگی black ہوگی تب آپ پاپ up پہ آ جائے گا ہمیشہ اگر آپ یہ کر رہے گے تو نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں light light کس چیز کے لیے notification وائٹ سیلیکٹ کی ہوئے آپ کوئی بھی color کی notification کی light سیلیکٹ کر سکتے ہیں مختلف applications یہ service دے رہی ہیں تو ہر کے لیے آپ مرضی کی light چینج کر سکتے ہیں نیچے group کی notification tone vibration light اور نیچے calls کی ہے کہ آپ calls کے لیے tone کون سی لگانا چاہتے ہیں اور وائیبریٹ سبسکرائب تو آپ قرید ہوگے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے